اسلام علیکم آج ہم ہونڈا ری برد کا کٹ بوش چینج کریں گے ریپلیس کریں گے اور اس کے ریپلیس کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ریپلیس کریں گاڑری کھول کے گاڑری کھول کے گاڑری کے اندر سٹیڈنگ گاڑری لگی ہو تو وہاں پہ ہم ریپلیس کریں سب سے پہلے آپ چیک کریں نیو بوش دیکھیں اور پرانا بوش میں کتنا فرق ہے کہ بوش کتنا ڈیلا ہے اور یہ بات کتنی گندی کر سکتا ہے دیکھیں یہ کتنا ڈیلا پوش ہے اس میں بلکل گیپ نہیں ہے تو اس میں گیپ ہونا چاہے جتنا گیپ ہوگا اتنا پوش وہ ہوگا آپ دونوں کا سیز چیک کریں کیسے سیز میں فرق ہے دونوں کا ٹھیک ہے یہ پوش بیٹھ گیا ابھی آپ دیکھیں دونوں میں کتنا اس میں گیپ آ رہا ہے ابھی ہم اس کے اوپر بریکٹ فٹ کریں گے اور پھر آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ کتنا اس میں آتا ہے تو جب بھی آپ سسپیشن کھولیں لازمی اس کے کٹ بوش چینج کریں اس کی ریپلیس کریں اس سے بہت فرق کرتا ہے اس سے کافی حد تک آواز کرتا ہوں جاتی ہے مرلپ سسپیشن میں یہ اس کے بھی ایک خاص کردار ہے کہ یہ بھی جب یہ آواز کریں تو سسپیشن کے ساتھ یہ بھی لازمی آپ ریپلیس کریں اور مجھے خود اس کا بوش بہت پسند آیا ہے ریپرٹ کا بہت اچھا بوش اور بہت مضبوط بوش دیا ہے انہوں نے ریپرٹ کا تو یہ کافی حرصہ تک کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ نارملی باز کر دیوں کہ ایک گھٹیا بوش دی ہیں کہ وہ بوش جیسے آپ نکالیں بوش وہ ملک مینے باز فارغ بھی ہوتے لیکن یہ بوش میرے حساب سے سال 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 چلتے ہیں اب نارملی بوش کی لائف آپ کتنی حساب لگا لیں ڈیٹھ سال دوز سال لیکن سال بھی نکال لیں تو بہت ہے لیکن بوش اچھا خاصا چلتا ہے اور اس کو میں فٹ کرتا ہوں پھر آپ کو چیک کراتا ہوں اس میں کس طرح الپرات سے آپ کس طرح الپرات پھر دییا ہو تو میں جو ملک پھر انگلی تاہیر ہے ہنڈی ہاں جو ملک سے آب ریکھتے ہیں تاہیر کر کے فٹ کریں تو اس کو اپراراٹ کو نیچے اوپر کریں چیک کریں اس میں فری تو نی ہے ڈیلا تو نی ہے اگر فری نہیں ہے تو پھر آپ کا بوش ٹھیک ہے اور اگر اپراراٹ ڈیلا ہے تو پھر آپ اس کے بوش ٹھیک ہوں پھر ہوں کیا ہے اور اگر ٹیٹ ہو تو وہ اوپر نہیں ہوگا اس طرقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے وہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور الپرار کے جو بش ہیں وہ آپ وہاں پہ بھی کھول سکتے ہیں گارٹری کے اندر گارٹری میں بش لگا ہو تو آپ وہاں پہ بھی اس کے بش رام سکون سے اوپن کر سکتے ہیں شکریہ